بسم اللہ الرحمن الرحیم رمضان آئے گا رمضان آئے گا ہم اتنی شدر سے رمضان کی تیاری کیا رہتے ہیں لیکن دیکھیں رمضان آ بھی گیا اور خیر خیریت سے دیکھیں رمضان اب ختم ہونے والا ہے اور پتہ ہی نہیں چلا کہ اتنے روزے جو ہے وہ جلدی گزر گئے اور مطلب ستائیسو روزہ آج ہے اور بس اب چند دن ہی رہ گئے ہیں روزے کے اور بہت ہی اچھے گزرے بہت اچھے روزے کے ہم سب کے اور پاکستان میں پاکستان سے باہر اور آج جمعت الردہ ہے تو سب کو جمعت الردہ کی مبارک بات دیتی ہوں تمام پاکستانیوں کو جو پاکستان میں ہیں اور پاکستان سے باہر ہیں اور اپنے پرینڈز کو جو میرے بلوکس وغیرہ دیکھتے ہیں ان کو بے تہاشا جمعہ جمعت المبارک کی مبارک بات دے رہی ہیں سب کا جمعہ اچھا گزرہ ہوگا اور آج تو کہ جمعت الردہ ہے کیونکہ آخری جمعہ ہے تو سب نے بہت زیادہ احتمام کیا ہوگا اور بہت زیادہ افتاریاں وغیرہ بھی کی ہوں گی اور ابھی میں نماز پڑھ کے فارغ نہیں ہوں اس کے پاس آپ دیکھیں جو بھی بلوک انشاءاللہ میں دن بھر کا ابھی جو ہوگا کیونکہ میں نے بہت نیٹ جو ہے وہ میں نے بلوک سٹارٹ کیا ہے کیونکہ صبح میں نے اصل میں کل ستائیسے رمضان کا میں نے بلوک بنایا تھا تو میں نے جمعت الردہ کا جو ہے وہ میں بہت لیٹ میں نے یہ سٹارٹ کیا ہے تو دیکھتے ہیں آج گروسری بھی لینے جانی ہے اور انشاءاللہ جو ہے گروسری کی بھی میں بلوک ساپ کو دکھاؤں گی جو بھی تھوڑا بہت بلوک افتاری کے بعد افتاری سے پہلے اور ابھی سوڑی دیر میں بھی افتاری سٹارٹ کروں گی انشاءاللہ آج ہی افتاری بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی اور دیکھتے ہیں پھر آگے کیا ہوتا ہے کس طرح ہوتا ہے اور جیسا بھی بلوک ہوگا انشاءاللہ کو ساتھ شیئر کروں گی تب تک کے لیے تو افتاری ٹائم شروع ہو گیا یہ میرا جو ہے چنوں کے لیے یہ پکوڑوں کے لیے یہ آلو پکوڑوں کے لیے انڈے بیسن چپس کیونکہ ڈیلی بیسن پہ جو ہے وہ چپس بنتی ہے بچوں کے لیے تو ڈیلی مجھے اس کے ساتھ ساتھ چڑھانا پڑتا ہے اور یہ میرا ٹریز بھی جو ہیں وہ ریڈی ہو گئی ہیں اب میں افتاری سٹارٹ کرنے لگی ہوگا یہ بس تو یہ میرے سموسے اور نگٹ بن رہے ہیں یہ پیاس کے پکوڑے اور یہ کھالی پکوڑا یہ انڈی کے پکوڑے یہ یہ بچوں کے چپس یہ راپے کے پکوڑے جو سپید انڈے کے ہوتے ہیں یہ امی کے پکوڑے ہیں جنجی سے بھیجوانے ہیں یہ ہماری آج کی افتاری ہے یہ میرے برسو میری افتاری ہو گئی ہے ریڈی نمیر بے نمیری موسیقی 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 بارہ پچاس ہو رہے ہیں اور آپ یہاں کی گمہ گھمی دیکھیں بے تہاشا رش ہو رہا ہے یہاں پہ اور بہت زیادہ رش ہو رہا ہے یہاں پہ بہت زیادہ رش ہو رہا ہے بے تہاشا اور اندر اور زیادہ رش ہو رہا ہے باہر کے لئے اور کہہ رہے ہیں کہ آج ہی زیادہ رش شروع ہوا ہے پہلے رش اتنا نہیں تھا لیکن آج کیونکہ آخر کے تین چار دن رہ گئے ہیں زائر وقت سے تو رشتہ شروع ہو گیا آج سے ہو گئی ہے لیکن شاپنگ ہو گئی ہے ہماری چار پان گھنڈے لگے لیکن شاپنگ ہو گئی ہے چار پان گھنڈے لگے لیکن شاپنگ ہو گئی ہے ہمارے سب بڑھا کے وہ اوپر بلتی ہے یہ دکھاؤں گا یہ دکھاؤں گا ہمارے سب بند ہو جاتے ہیں نہیں بھئی دو بجے تک کھلے ہوئے ہاں نہیں نہیں دو بجے تک کھلے ہوئے دو بجے تک کھلا ہوئے دو بجے تک کھلا ہوئے سمجھو سہری کر کے لوگ جا رہے ہیں مجھو سہ lei еко من جاس اوپر معفضہ актер کے لیوڑنہalım ملیم مول에 ہیں لیکن مول دیکھیں ایک بج رہے ہے ابھی تک پورا فرص ہے پورا بند ہے کچھ کھلا ہوئے یہ ملینیم وال ہے یہاں پہ دیکھیں شاپس بھی پوری بند ہیں کھلی نہیں ہے کچھ کھلی بھی نہیں ہے کچھ کھلی بھی نہیں ہے اس طرح پہ دیکھ لو ملینیم وال میں آپ کو ہر چیز یہاں پہ شوز کپڑے چولری کاسمیٹکس ہر چیز آویلیبل ہوتی ہے اور اچھے برینڈز بھی ہوتے ہیں یہاں پہ اور کپڑے بچوں کے کپڑے اور بڑوں کے کپڑے برینڈڈ گل احمد سٹائل وغیرہ ہر چیز ملینیم وال اصل میں یہاں پہ تین مال ہے ایک ملینیم ہے ایک سائمہ ہے اور ایک آٹھ جی مال اس کی بیک سائٹ پر ہے کافی اچھے مال ہیں تینوں ایک ساتھ ملے ہوئے ہیں یہ سائمہ مال ہے یہاں پہ بھی جوتے کپڑے اور زیادہ کر کے سٹیچ کپڑے بچوں کے بڑوں کے سب کے جو ہے وہ مل جاتے ہیں آرام سے کاسمیٹکس بہت اچھا مل جاتا ہے یہاں پہ اور انسٹیچ کپڑے بچوں کے یہ سائمہ مال ہے جو ملینیم وال کے بلکل ساتھ ہی دوسرا مال ہے یہ ملینیم ملین 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 موسیقی 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 موسیقی